السلام علیکم قرآن لننگ وید تجوید کا لیکچر نمبر سکسٹی ون پارہ نمبر ون کا رکور نمبر نائن سورة بقرہ کی آیت نمبر سیونٹی فائی آئیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تجوید کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تا سادہ ہے یہ تو حرف مستعلیہ میں سے مٹے حرف میں سے پور پڑھا جائے گا تو ساکن ہے یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے تا تو عین گلے کے درمیان سے عین کے بعد واؤ مدہ ایک علف کے برابر کھینچا جائے گا حمزہ کو یا کے ساتھ ملایا جا رہا ہے حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے یو نون کے بعد واؤ مدہ ایک علف کے برابر کھینچا جائے گا کاف باریک میم پر اظہار کریں گے وَقَدْ كَانَ فَارِيقُمْ مِنْهُمْ آف حرف مستعلیہ میں سے مٹے حرف میں سے پور پڑھا جائے گا دال ساکن یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے وَقَدْ كَانَ فَارِيقُمْ علف مدہ ایک علف کے برابر کھینچا جائے گا رو باریک ہے رو کے بعد یای مدہ ایک علف کے برابر کھینچا جائے گا قوف حرف مستعلیہ میں سے موٹے حرف میں سے پور پڑھا جائے گا قوف کو میم کے ساتھ ادغام ادغام معلغنہ ایک علف کے برابر دے لگائی جائے گی نون ساکن اخفا کریں گے ہاں گلے کے نیچے والے حصے سے میم پر اظہار کریں گے یسمعون کلام اللہ عین گلے کے درمیان سے عین کے بعد وَأُمَدْدَ ایک علف کے برابر کھینچا جائے گا کاف باریک کھڑی زبر ایک علف کے برابر کھینچا جائے گا لفظ اللہ کے علام کو پور پڑھا جائے گا مقابل زبر کی وجہ سے کھڑی زبر ایک علف کے برابر کھینچا جائے گا ہاں گلے کے نیچے والے حصے سے ثُمَّن يُحَرِّفُونَهُ ساک و نرمی سے مشدد غنہ کیا جائے گا ہاں گلے کے درمیان سے راک و باریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے فا کے بعد و اومدہ ایک علف کے برابر کھینچیں گے ہاں گلے کے نیچے والے حصے سے الٹا پیش ہے ایک علف کے برابر کھینچا جائے گا مِن بَعْدِ مَا أَقَالُوهُ نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے نون ساکن کے بعد با آ جائے یا تنوین کے بعد با آ جائے تو یہاں پر اقلاب کیا جاتا ہے یہاں نون ساکن کے بعد با تو اقلاب کیا جائے گا ایک علف کے برابر دیر لگائی جائے گی آئین گلے کے درمیان سے علف مدہ ایک علف کے برابر کھینچیں گے آئین گلے کے درمیان سے غوف روف مستالیہ میں سے موٹے حروف میں سے پور پڑا جائے گا لام کے بعد واؤ مدہ ایک علف کے برابر کھینچیں گے ہاں گلے کے نیچے والے حصے سے وَهُمْ يَعْلَبُونَ ہاں گلے کے نیچے والے حصے سے میم پر اظہار عین گلے کے درمیان سے میم کے بعد واؤ مدہ ایک علف کے برابر کھینچا جائے گا نون پر زبر ہے لیکن آیت آ رہی ہے آیت کے وجہ سے وقف کریں گے وقفا نون کو ساکن پڑا جائے گا آئیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں لگتار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما اقلوه وهم يعلمون صدق الله العزیم آج کا ہمارا سبا ختم ہوا اللہ حافظ